بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس سال مئی کے مہینے سے ہی شدید گرمی کی لہت چاہتے ہیں پاکستان میں انسانوں سے دیگر جانداروں کا بھی برا حال ہے جب گرمی زیادہ ہو جائے تو لوگ ایسی جگہ جانا پسند کرتے ہیں جہاں پر بہتا ہوا پانی ہو تاکہ پانی میں گشتے نہا کے انجوائے کر سکیں چنانچہ میں نے اسلامباد کے قریب نیلہ سن جانے کا پروگرام بنایا جو کہ راولپنڈی کی تحصیل کوٹلی ستیاں میں واقع ہے اور اسلامباد کھنہ بول سے صرف 30 سے 40 منٹ کے فاصلے پر ہے خاص طور پر جون جولائی کی شدید گرمی میں آپ یہاں جا کر نہا سکتے ہیں اور خوب انجوئے کر سکتے ہیں یہ پوائنٹ راولپنڈی اسلامباد کے شہر سے صرف چند منٹ کے فاصلے پر ہے اس لئے میں نیلہ سن کو خاص طور پر ریکمنٹ کروں گا اور جو لوگ میدانی علاقوں سے اسلامباد آتے ہیں وہ چند منٹ میں یہاں پہنچ کر تھنڈے پانی میں نہا کر خوب انجوئے کر سکتے ہیں تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی اس ویلاگ میں ہم لوگ سفر کر رہے ہیں نیلہ سن کا یہ پروگرام ہم لوگ کبھی دنوں سے بنا رہے تھے لیکن ایک تو گرمی زیادہ اور دوسرا کچھ مسروفیات کی وجہ سے ہم لوگ جان نہیں سک رہے تھے وہ بشر بھائی جو کہ کچھ نے دو ویلاگز میں آپ نے کوئی دیکھا ابھی تک یہ یورپ نہیں گئے اور ادھر ہی ہیں آج سپیشل میری ریویسٹ پہ پہ رہے ہیں آہ تو بشر بھائی کیسا لگ رہا آپ کو آج بہت اچھا لگ رہا ہے موسم بہت اچھا آج جو ہے گرمی بھی آج گرمی بھی کم ہے اور آہ ہم لوگ ابھی اس وقت راملی چوک کھڑے ہیں اور یہاں سے ہم لوگ نکلیں گے نیلہ سن کے لیے آہ آج کی ایک بہت خاص باتی ہے کہ آج ہمارے ساتھ بشر بھائی اور اس کے علاوہ آہ یہ دیکھیں آج ہمارے ساتھ فریہ بھی ہیں آہ فریہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اچھا اچھا لگ رہا ہے جا کے نائی نائی میں کرنی ہوں وہاں پہ آہ اچھا جی تو چلیں ناظرین شروع کرتے ہیں ناظرین اس وقت میں تراملی چوک کھڑا ہوں اگر میں فیضاباد سے نکلوں تو فیضاباد سے کھنہ پل اور خندہ پول سے آپ لیفٹ سائیڈ پہ لترار روڈ پہ آئیں گے لترار روڈ سے آپ سیدھا آہ دخانہ سٹاپ اور وہاں سے گزر گئی ہے تراملی چوک پہنچیں گے تراملی چوک میں یہاں سے دو سڑکیں نکر رہی ہیں ایک یہاں سے شہزار ٹاؤن آہ اگر آپ سلام آہ سے آتے ہیں تو شہزار ٹاؤن والے رستے سے بھی یہاں آسکتے ہیں تراملی چوک پہلی سائیڈ پہ جاتے ہیں آہ تو ہم نے خیرواہ تو نہیں جانا ہم نے رکھرار تک ہی جانا ہے تو اب یہاں اس سیدھے رستے سے ہم لوگ نکلتے ہیں موسیقی موسیقی ناظرین ہم لوگ نیلا سندھ پہنچ چکے ہیں آہ اس وقت ٹائم ہو رہا ہے گیارہ بچ کے پینتیس منٹ اور ہم لوگ دس بچ کے پینتیس منٹ پہ یہاں سے نکلے تھے آہ ویسے تو یہ چالیس منٹ کا راستہ ہے کھرنا پول سے نیلا سندھ کا آہ لیکن آہ ہم لوگ بیچ میں رکھتے ہیں آہ اور ویڈیوز اور پیچز بناتے رہے ہیں اس لئے ہمیں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ گیا ہے تو یہ آہ یہ روڈ ہے جو راولپنڈی کی طرف جا رہی ہے اور یہ روڈ آگے ہوتلی ستیاں اور باغ آزاد کشمیر کی طرف جاتی ہے یہ بیچ میں پوائنٹ آتا ہے نیلا سندھ کا آہ اس کے اندر یہاں پہ پارکنگ بڑی اچھی پارکنگ بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ بیٹھنے کے لئے بھی کافی ساری جگہیں ہیں گاڑی اور بائیک آپ یہاں بارک کر سکتے ہیں ساتھی ایک اچھا سا ہوتل بنا ہوئے ہیں اس کے علاوہ یہ سامنے بھی ہے یہاں سے آپ کو میں نیچے کا ویو دکھا دیتا ہوں ان دنوں خیر بارشی اتنی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے پانی اتنا زیادہ نہیں ہے اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہ کچھ لوگ نہا رہے ہیں یہاں سے یہ ایک پل بریج ہے اس کے علاوہ آپ یہاں سے نیچے دیکھ سکتے ہیں اب ہم لوگ یہاں سے نیچے جائیں گے ایک چیز کا یہاں پہ خیال یہ رکھنا ہوگا کہ آپ کو اگر نہانا ہے تو آپ کو لائیو جیکٹ لینی ہوگی لائیو جیکٹس یہ سامنے پڑی ہیں اور یہ جو یہاں پہ جملہ یہاں پہ کام کر رہا ہے ان سے آپ دیڑھ سو روپے میں ایک لائیو جیکٹ لے سکتے ہیں ناظرین پارکنگ کے ساتھ سے یہ سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں اور یہاں سے اب ہم نے سیڑھیاں اتر کے نیچے جانا ہے جہاں پہ پانی ہے ناظرین اس وقت ہم لوگ نیلا سند میں پہنچ گئے ہیں اور نیچے یہ پانی یہ کیا ہے یہاں پہ کچھ لوگ نہا رہے ہیں بچے بھی ہیں اور اس کے علاوہ ایک سیاہ پانی کا حصہ یہ ہے اور یہاں سے آگے پہ پانی آگے جا رہا ہے تو نیچے والا پانی کافی اس پر گندہ ہے اوپر والا پانی صاف ہے اور کافی گہر ہے تو اگر آپ کو تہرنا آتا ہے تو تب آپ اس پانی میں جائیں ورنہ پھر لائیو جیکٹ کے ساتھ آپ کو جانا چاہیے یہاں پہ ایک میں خاص طور پر آج کے دن کی بات بتا دوں کہ ان دنوں کے اندر بارشیں نہیں ہو رہی جس کے وجہ سے یہاں پہ پانی کافی کم ہے ناظرین یہاں پہ ہم لوگ نے اپنا پڑاو ڈالی ہے ہمارے بیگز لائیو جیکٹ اور موشی بھائی اور بریہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ چکے ہیں اب ہم لوگ کو کولڈنگ پیتے ہیں کولڈنگ پینے کے بعد سوچتے ہیں کہ پانی میں جائیں یا نہ جائیں کولڈنگ پینے کے بعد میں نے پانی میں نہانے کا فسطہ کیا تاہم موشی بھائی اور بریہ نے نہانے کیلئے نہیں گئے میں نے تو خوب انجوائے کیا پانی تھنڈا تھا اور گرمی میں نہانے کا بہت مزا آ رہا تھا تاہم میں گہرے پانی میں تو نہیں نہیا لیکن سائیڈ میں نہاتا رہا موسیقی 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 ناظرین آج کی اس ویڈیو کا میں یہاں ختم کروں گا میں نیلہ سند کے بارے میں کچھوں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسلامباد سے آپ 30 سے 40 منٹ میں اسلامباد یا راول کنڈی سے آپ یہاں پہنچ سکتے ہیں یہاں پہ تازہ اور تھنڈا پانی ہے پاس طور پہ جون جولائی میں آپ یہاں کے پانی میں نہا سکتے ہیں انجوائی کر سکتے ہیں آج کے دن میں یہاں پہ فیملی تو میں نے نہیں اتنی دیکھی لیکن لڑکے اور سٹوڈنس بغیرہ یہاں تھے جو کہ انجوائی کر رہے تھے آپ یہاں کے انجوائی پر ضرور کر سکتے ہیں آپ پر ایک چیز کا یہاں خیار رکھنا ہوگا کہ اگر آپ نے پانی میں جانا ہے نہانے کے لئے تو آپ کو لائیو جیکٹ ضرور پہنی ہے کیونکہ یہاں پر پانی گہر ہے اس کے علاوہ صفائی کا بھی ہم لوگوں کو خاص خیار رکھنا چاہیے مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ چھوٹا سا بھی لوگ آج کا اچھا لگا ہوگا انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ نے فدمت میں پیش ہوں گا تب تک کیلئے اپنا خیار رکھئے گا تاپس